دنیا میں سب ہے مہمان کوئی نہیں اپنا نہ کوئی پھرایا یہ جگہ کی ہے مایا حشکوں کو بوچ کر مسکرہ کے بڑھنا آج نگیاں کل یا آئی تو ملے گا بنجاریں ہم ہیں جو گردش میں بھی مسکرائے دردوں کو دل میں چھپا کر ہم یوں روئے اس نے اپنے روپ میں ہم کو رچا بدلے ہم نے کیا دیا بادشاہ فقیر سب یک کے وہاں نہ کوئی بھید بھاو ہے اس نے اپنے روپ میں ہم کو رچا بدلے ہم نے کیا دیا بادشاہ فقیر سب یک ہے وہاں نہ کوئی بھید بھاو ہے بیدھی کی نگاہ میں دونوں بس ایک ہے بیدھی کے نگاہ میں دونوں بس ایک ہے مرتے ہیں لوگ یہاں دن بدن بھوک سے بدخسمت یہ پوتا رو کے بے حال ہے جائے تو جائے کہاں موسیقی کسمت کا کھیل دیکھو کیا سے کیا ہوا دوست ایسا ایک ملا آس اور موسکان کو بانٹتے ہیں یہ بھلے بورے کی ہے خبر کسمت کا کھیل دیکھو کیا سے کیا ہوا دوست ایسا ایک ملا آس اور موسکان کو بانٹتے ہیں یہ بھلے بورے کی ہے خبر دل میں اون منگ لیئے چوشی لے بڑے آگے ان کو ملا تفا پیار سی بہنا ان بچکن کا گھڑکے لیتی ہے ایک سے دو ہوئے دو سے پھر تین ہوئے تینوں کا جیوان یارا انجار ہم ہے جو دردش میں بھی مسکرائے دردوں کو دل میں چھتا کر ہم یوں روئے انجار ہم ہے جو دردش میں بھی مسکرائے انجار ہم سکرائے موسیقا بولیے بولیے صاحب نیبو پانی نیبو پانی چھوکٹ ارے یہ کون ہے بھائی جو اپی بشلری واتر اس کے کشمت ہے جٹر میں یو نا آئے ارے بیوڑے دارو پیکے میرے نیبو پانی کا مقابل کرتا ہے اب اس بس میں نیبو پانی بیچنے کا کوئی فائز نہیں بھائی نیبو پانی ارے ارے اللہ میرے مالک تمہارا شکریہ ایک گلاس تو بھی کیا پاپری ارے اگر اس طریقے کا یادتری ہر ایک بس میں مل گیا تو میری تو بہت کمائی ہو جائے گی بھائی آہ تانکو ارے یہ کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو باکر بھائی ہے باکر بھائی ہونا باکر نہیں بھاس کروں بریانی والی ارے تمہاری طرح بولوں گا تو میرے نکلی ساتھ بہار نہیں آ جائیں گے کیا یہ سچ ہے کہ تم دوبائی میں تھے پھر نہیں تو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ چسمہ اور ٹوپی یہ کس کا ہے جب بتاؤ تو ارے یہ دوبائی کے ایک شیک کا ہے تب تو شیک کے راج کے بارے میں تم جانتے ہوگے پھر نہیں تو کیا بہت ہے اچھا کتنا پیسے ہوئے اچھا کچھ نہیں ہے تو پھر میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہے بہت بڑا بیجنس سرو کرو کیسا بیجنس پہلے میرا پیسے واپس کرو چلر نہیں ہے باکر بھائی چلر میں دیتا ہوں یہ کیا بھائی دو روپیہ یہ کیا یہ دو روپیہ چلر نہیں ہوتا یہ ٹپ سمجھ کے رکھ لو یا میرے اللہ دن کی میں بہت سے بھیکاریوں سے پالا پڑا لیکن ایسا بھیکاری کبھی نہیں دیکھا میں نے ارے بھائی کیا سوچ رہا ہوں ارے کچھ نہیں بس میں یہ سوچ رہا تھا اب ایک روپے گلاس کے حساب سے بیچنا پڑے گا ہاں ہاں بیچو بیچو کروڑ پتی بھلو جاؤ جاؤ ممی ممی جنمت دن پارٹی ختم ہوتے گھر آنے والی تھی نا تم صحیح کہا ممی تم ایک جوان لڑکی ہوئے یہ بھول گئی ہو کیا کس لیے بار بار یاد دلاتے ہو ممی کیا میں لڑکوں کی طرح پیش آتی ہوں دیکھ تم سے بحث کر کے میں جیت نہیں پاؤں گی اسی لیے تو میں وکیل بن گئی ہوں اور میری ممی تم ایک پروفیسر بھول گئی ہو میں نے ڈیڈی کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میں صبح ہوں گی اچھا پھر تم صبح آئی کیا وہ بات یہ ہے کہ ڈیڈی کو آنے دو باتاتی ہوں مطلب ڈیڈی یہاں نہیں ہے کیا نہیں ہے ڈیڈی کو میں ہینڈل کر لوں گی آپ جلتیگی میں آگمت ڈال دینا اچھا کل کا فنکشن کیسا تھا گرین تھا کولیج سمان تھا اور پھر تمہارے لیکن سرپرائز ہے کیا بات ہے ممی اڈوکیٹ واسودے پانی کر کے جونیر بن کے پراکٹیس کرنے کا موقع تمہارے ڈیڈی دے رہے ہیں ہم کیا ہوا آنو اس پرکار اداس ہو آپریشن سکسس نہیں ہوا کیا ممی ممی آپ کی تھیاری اچھی ہے پھر کس لیے ڈاکٹر اور ہسپیٹل وغیرہ تم سے بحث نہیں کر سکتی ہم ہم ڈاکٹر مریض اس کو بچانے کا پریاز کریں گے اور بھگوان اس کی رکشہ نہیں کرے گا کافی پیو ہم تمہیں کیا پتہ ڈاکٹر کے دکھ کے بارے میں بجے کی پرتیکشہ میں رہ کر کیس ہار ہوگی تو ہی پتہ چلے گا کہ تم بڑی ہو یا بھگوان اب تمہیں خوشی ہوئی نا انجلی انجلی کیا بات ہے پریشان ہو کچھ بھی نہیں نہیں ضرور کچھ نہ کچھ ہے تو پھر چلو شاپنگ کر کے گھر چلتے ہیں تجھے مننے کے لیے میری گاڑی ملی تھی کیا تمہارا دھیان کا ہے useless مارو 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 یہ آپ لو کیا کر رہے ہیں اس مامل میں ٹانگ نہ ڈائیں تو خودی سلجا لو بھائی 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 اس طرح سپنا دیکھنا چھوڑ کے ایڈوکیٹ واسدی پھنکر کے جونٹ بننے کے لیے گئی تھی نا کیا ہوا وہاں جب چاوال اور ساری سبجیاں سڑک پر بکھر گئے تو وہ آدمی پوری طرح ٹوٹ گیا میں اسے بھلا نہیں پا رہی ہوں ہم شاید وہ سب کے سب آج رات بھوکے پیٹ سو گئے ہوں گے لاتکا تم یہ کام کرنا کالیانی ماں سے بول کر تھوڑا چاوال اور سبجی کسی برتن میں ڈال کے انہیں دے کے آؤ چاہے بکھار ہو یا زکھام روگیوں سے ایمارائی سکین کرانے والے آپ جیسے ڈاکٹر گریبوں کا دکھ کیا سمجھیں گی لاتکا تم بھی ایک دن عدالت جاؤگی نا کتنے گریبوں کی رکشہ کرتی ہو تم یہ ہم بھی دیکھیں گے میں اپنی یہ پڑائی گریبوں کے لیے ہی یوز کروں گی کل مجھے بھی ایک آپریشن کرنا ہے وہ گریب ہے اس لیے فری میں آپریشن کرنے کا پلان بنا لیا ہے میں آپ کا قیمتی سمیں زائے نہیں کنا چاہوں گی تلسی یہاں آؤ تمہارے لیے توفہ ہے کیا ہے کچھو ہائی جب گنڈوں نے تمہیں مارا تو تم نے انہیں کیوں نہیں مارا مارپیٹ کرنے کے لیے ہم نہیں جی رہے ہیں ہم لوگ بن جا رہے ہیں کوئی بھی کسی بھی سمیں ہم پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے بیٹی گریبوں کا کوئی کوئی بھگوان نہیں ہوتا اگر ہوتا تو دو وقت کی روٹی کے لیے ہمیں اس سے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو یہ ہی ہمارا بھگوان ہے ہماری آواز بھگوان ہے یہ ہے تو ہمارا پیٹا وش بڑھے گا دوسروں کے دیئے پیسے سے ہی ہم جی رہے ہیں نا ان کی خوشی میں ہی ہماری زندگی نربر ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا بھائیہ تو اس کار کے شیشوں کو ہم توڑ دیتے آرے وہ کار اب کہاں ملنے والی فلحال تمہارا یہ بھائی تھوڑا زکمی ہو گیا چلو اب جا کے سو جا تم لوگ بھائیہ تمہارا گانا سننے کے بعد ہی ہمیں نید آئے گی ٹھیک ہے سنو بیٹا کیا ہے یہ سب جیل میں بند موہن سری واسطہ کی زمانت کی ارضی ہے پانیکر صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے ائر پر تم حاضر ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گی کووین جی اچھا بیٹا یہ ایک اچھا موقع ہے تمہارے لیے تم اپنا اوہر دکھا سکتی ہو یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو یہ سالہ چور آج میں اس کا کنڈا لکال کے رہوں گا آہ یہ تو باگل پل کا باگل ہے آرے عورتیں جو پین اپنے بلاوز میں لگایا گھومتے ہو تم اپنے سینے سے لگایا گھوم رہا بھائی چلتے پھر تے اسٹریشنری کی دکان ہو بھائی اس طرح کے سادھن بہت ہے محمد بھائی مگر اس کو لے جانے کے لئے دو ہی ہاتھ ہے نا محمد بھائی سنا تھا تم نیا بزنس شروع کرنے والے تھے یہ ہی سب تو ہے میرا بزنس آنے تھا لاکھ روپے ایک حرض کرنے سے بزنس ہوتا ہے کیا پین کی کوئی قیمت نہیں ہے کیا وہ بات نہیں ہے ارے دوبائی میں اونٹ چرانے کے بجائے تم یہاں کیا چرا رہے ہو بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم سے یہ کس نے کہا کہ میں دوبائی میں اونٹ چرا رہا تھا اور پھر اچھی نسل کے جو اونٹ تھے نا ان کے گوبر صاحب کرنے کا میرے کام تھا یا اللہ اتنا بڑا بزنس چھوڑ کے تم یہاں اس دھندے میں لگے ہویا ہوں ہمم پین 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 میں نے کوئی پین مین نہیں چاہیے تو پھر نکلو ڈا یا سے نیبو پانی نیبو پانی پیلو نیبو پانی پیلو نیبو پانی موسیقی 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 ہسی کچھ سگی سنسار ملے گا ہسی کچھ رہو گے تو پیار ملے گا ہسی کچھ سگی سنسار ملے گا پھولوں سے کر لے محبت پھولوں کی کر لے باد ہے چھوڑی چھوڑی گوڑی تم کو چھرا کر لے جائیں گے پھرم پھولوں سے کر لے محبت پھولوں کی کر لے باد ہے چھوڑی چھوڑی گوڑی تم کو چھرا کر لے جائیں گے پھولوں سے گھلیاں بھی لے کے جب گزرے ہم بڑھنا سے گھلیاں بھی چھے کے ہم اُترے جے بہا سپا سے اوپرے اسماں زمین ہے نیچے اس پر کسے سندر زمین نا گھوٹ ہے دل میں درم تیارہ چالو جھومی ناچے ہم کھلے ہیں گھنگر کھلیاں دے ہیں دولے ہیں بھوڑے گھلیوں میں یار گھاو دھوں مچاو موسیقی 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 گوابوں میں کھوکر کبکو بلا کر لے لے تنین کا مصا کھولے ہی گونگت کلیوں نے دولے ہی باورے کلیوں میں یاروں گھاؤں دو مچھاؤں پھولک لگا کے اوڑے ہمارے ہاسی کچھ را ہوگے تو پیار ملے گا ہاسی کچھ سے گی سنسار ملے گا پورے آٹھ سو پچاس روپے ملے ہیں اس لئے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے آج بچٹین میں بھیق مت مانگنا یہی وہاں کا پولیس بول رہا کن ہم بکھاری نہیں ہے بھائیہ گلافوار کا چلاتے ہیں لیکن پھر بھی دوزوں کے سامنے ہم بکھاری ہی ہیں نا ایک وارس نہ ہونے کے وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی پوری زاجات کسی آنات آسان میں دینی پڑے گے مجھے دن رات یہی چنتہ کھائے جا رہے گے ہماری اکشہ کے انروپ نہیں ان کی اکشہ اس بھومی پر صرف انہی کی اکشہ چلتی ہے ایک آنات بچے کو گود لیجئے اور اس کا پالن پوشن کیجئے سمسیا سماپت ہو گئی ایک آنات کو سناتھ بنائیے تو ہم پرمیشور کے قریب پہنچیں گے نا یہ ایک بچے کو گود لینے کے لیے بلکل تیار ہے فادر اتنے برس ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتی آئی اب آپ کی بات پر بھروسہ کروں گی میں ایک بچے کو گود لینے کے لیے تیار ہوں فادر گود لینے کے لیے کانونی نیم بھی ہے ہمارے دیش میں اس کے لیے سمائے بھی لگے گا اگر یہ بات ہے تو اگلی بار آتے ٹیم سب تیار رکھیں فادر وہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اچھا گود لینے والے بچے کے پرتی من میں کوئی دھارنا ہے کیا برسی کوئی دھارنا نہیں ہے فادر سب آپ کی اچھا ہے جی یہ ہوا دھارمی جن کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے یہ سب کیوں بھائیہ تم ہمارے چھوٹے بہن ہو نا اس لیے یہ سب بھریدے ہیں تم بہت سندر ہو گئی ہو بھائیہ کو دکھا کر آتی ہوں میں بھائیہ انہی کی گاڑی نے بھائیہ کو ٹکر ماری تھی کس لیے یہاں آئی ہو تم تمہیں یہاں کیا کام ہے سوری گلتی چاہے کسی کی بھی ہو میں معافی مانگتی ہوں یہ لو اس سے جا کر بھر پیٹ کھانا کھالو کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہم بن جا رہے ہیں دو وقت کی روٹی کے لیے بہت کش اٹھانے والے بستان ہو یا پھر ریلوے سٹیشن چلا چلا کر گانا گا کر ایک جن کے کھانے کا پیسہ ہم لوگ بنائی لیتے ہیں وہی کافی ہے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور پھر رہے اس دن کی بات غلطی میرے ہی تھی ان کی بھوک مٹانے کے لیے جلد سے جلد راشن پانی لے کر یہاں آنے کے لیے روڑ پر اترام ہیں اور اس کی سزا گاہوانا نے مجھے دے بھی دی اکیل رہتے سمیں اتنا پیو گے تو تو دوستوں کے ساتھ کتنے پیتے ہوں گے اچھا کھانا ہے تو جی بھر کے کھالوں گا اور اوپر سے آج سنڈے ہیں شرابی لوگ چاہے وہ امیر ہو یا پھر گریب سماج اور پریوار کے لیے وہ تیک شراب ہے اچھا یہ سب کو معلوم ہے اس کے باوجود سرابیوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے ایسا ریپورٹ ہے آپ کیا کریں یہ مد بھولنا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہے کون بھول رہا ہے میں بھول نہیں سکتا جواب دو پروفیسر ایڈوکیٹ واسودیو پانیکر کے جونئر میں سب سے ہونہار ہماری بیٹی ہی ہے اسی خوشی میں یہ پی رہا ہوں خوشی میں اور پھر گم میں بھی آپ کی لیے شراب یہ سب کچھ ہے بیٹھو نا تمہیں پتا ہے نا مجھے کوئی بری عادت نہیں ہے من کیا تو پیا نہیں تو نہیں کہسی بھولی ہو تم پروفیسر آئیم پراؤڈ آف یو یہ مد بھولی کہ میں آپ کی پتنی ہوں ایک ماں ہوں آرے کس کی پتنی بول رہی ہو کیا بات ہے ڈاکٹر اور پروفیسر کے بیچ میں جنگ شیل ہوئی ہے پتی پتنی کے بیچ یہ سب پوچھ ہوتے ہی رہتا ہے تو اپنا کام دیکھ چھوٹی پرابلم ہے بیٹی سمال سکیل انڈسٹری پرابلم فیملی کورٹ تک پہنچنے سے پہلے سمجھوتا کا لی جیے میری اور سے کیس لڑنے کے لیے میں فیز دے دوں گا شراب سواستے کے لیے ہانکارک ہے اسی لیے میں آپ کی طرف سے نہیں لڑنے والی اور پھر کولیسٹرول اور شگر کو بڑھانے والی اس شراب کو آپ بھول کیوں نہیں جاتے ہاں ہاں بیسٹ ماں اور بیٹی دونوں دونوں ایک سے بڑھ کر ہیں اب کسی بار میں جا کے پینی پڑے گی جلدی چلو شتابدی ایکسپس سے ہم شورنور جا کر اگلی گاڑی سے یہاں پہنچیں گے تو بہت پیسے ملیں گے ارے رکو 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 کچھ دن پہلے بس سٹینڈ پر میں نے تمہارا گانا سنا تھا بہت اچھا تھا تو آپ نے پیسے کی نہیں دے تم لڑکی بہت کمال کی ہو پانچ روٹی کو پانچ ازار لوگوں میں باٹا تھا یہاں پانچ روٹی بھی ملے تو چار لوگوں کا پیٹ بھرنا بھی بہت مشکل ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے روز جینے کے لئے کچھ نہ کچھ ملی جاتا ہے روزانہ کی روزی روٹی سے ہی فائدہ نہیں ہے آنے والے کل کی بھی سوچو کل ہی نہیں پرس بھی ہے چلو بیہاں گاڑی مس ہو جائے گی ہم چلتے ہیں ہاں بیٹا کسی بھی چیز کے ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لینا چلو بیٹے ہاں ملے چین هاں میرے چین میرے چین میرے چین چورا لی điều سentar اسے روزانے میرے چین چورا لی سکتا ہے آپ کی ہے خواں آم ایسا کھائے ہو گیا کہ وہ لڑکا چین چورا کے لب دھا گیا بتا نہیں کی در دوبا گیا چلو چلو ڈونڈتے ہیں وہ دیکھو وہاں کھڑا ہے انچہ وہاں کھڑا ہے 검 நெக் tbsp spreadsheet فادر تو مو دیکھا اسی لیے آچھا میں ریل گاڑی نہیں ملی ترسی تم صحیح کہہ رہے ہو ارے کچھو کہاں ہے ابھی تک وہ پاؤ باجی لے کر آیا ہی نہیں کمینے ہوتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ان سے چوری کرواتے ہو یہ ہی تمہارا کام ہے نا چل بے تھانے ہمشکیں گیا صاحب ہم نے کچھ نہیں گیا صاحب چھوڑ دکھیں صاحب ہم گریم ہے صاحب کل بینڈر ابھی یہاں کبھی چین کی چوری کی ہے ہم نے کسی کی چین نہیں چورائی صاحب حرام کے پلے چوری اس پر سینہ چوری مجھ سے ہی جوٹ بول رہا تو بس میں اس نہیلا کی چین تو نہیں چورائی ہے نا صاحب ہم نے چوری نہیں کیے چور چوری کے بعد یہ ہی بولتے ہیں صاحب آپ ہمیں خوش مت کیجئے صاحب تو اس طرح نہیں بتائے گا آج تیری خیر نہیں کمینے کتے صاحب جو دو تین کیس پڑے ہیں نا اس میں ان کا بھی نام جوڑ دو ہاں آج 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 دیدی 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 هم نے کسی کی چین نہیں چورائی آج 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 صاحبہ یوں اس طرح چلانے کے لیے یہ کورٹ روم نہیں ہے پولیس ٹیشن ہے پتہ ہے کسی بھی ناغرک کو بینا در کے پولیس ٹیشن آ کر اپنی شکایت درج کرنے کا ادھکار جو ہے یہ بابا آدم کا جمانہ نہیں ہے اور پھر گنے گار کے ذات بھی بری طرح سے پیش آنا بھی جرم ہے اس بات کی خبر تو ہوگی آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بولنے کے لیے سڑکوں پر گانا گا کے پیٹ پالنے والے انہیں کس لیے جرم کے دلدل میں پھسا رہے ہیں انہیں ریلیس کیجئے پلیس آپ کچھ بھی کہیں لیکن ان سب کو میں کانون کے حوالے کر کے ہی رہوں گا یہ بات ہے تو اصلی مجرم اور پاکٹ مار کے ہاتھوں سے پرتی دن ہفتہ وصول کرنے والے اس ٹیشن کے پولیس والوں کو ہی پہلے آپ کانون کے سامنے پیش کیجئے نا وہ چھوڑ کے ان گریبوں کو پیچھے تمہیں ایک وقیل ہو اس لیے تمہاری عجت کر رہا ہوں میں اس کیس کو بھول جاؤ یہ چور اور پولیس کا ماملہ ہے ان بے گناہوں کو اگر عدالت میں پیش کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کیا پرابلم ہے سر اس مہیلہ کے چین چرانے والا یہی لڑکا ہے اور اس کی خبر جولیو صاحب کے مالک نے ہمیں دیے صاحب انہوں نے چوڑ کو پہچان لیا ہے اور یہ لیجے سر چین اسی لڑکے نے چین چرائی ہے سر ان سب کو چھوڑ دو اس کے بدلے میں اس کو اندر کرو سوری اے 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 باکر یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور پرانا دندہ چھوڑ کر یہ کیا کھانے پینے کا ٹھیلہ لگا لیا ویسے ان بیجنس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں سامان بیچنے کے لیے گراہاں کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے یہ لے لو بندی لے لے یہ لے لو وہ لے لو بول کے یہ ایسا نہیں ہے اس میں کشنمر یہاں آتے ہیں ایک سموشا ہے ایک چائے اور آم لیٹ صرف یہ ہی نہیں میری نجر میں سب سے اچھا بیجنس ہی ہے تمہاری باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ دس بیس سال سے تم یہی دندہ کر رہے ہو دس بیس سال تو نہیں لیکن میرے پاس دس بیس دن کا ایسپریئنس تو ہے میرے بھائی محمد بھائی جیادہ اونسیاری نہیں جاؤ یہاں سے جرہ مجھے کچاوڑی اور پوڑیاں بیچنے دو اے 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 یہ کہاں سے گھوسایا میں نے بتایا تو نا یہ وہی ہے آرے باکر لگتا ہے کہ میں اس دندے میں میری مزد کی ضرورت پڑے گی محمد پھلے پھلے پیڑ کو مت کاٹو اب پیڑ کو جڑ کے ساتھ کاٹوں گا آرے محمد کہاں جا رہے ہو رکھ جاؤ آرے اس ٹھے لے کو کہاں لے کے جاؤں آرے بس کل تین چار مہینے سے میں تجھے ڈونڈ رہا تھا میرے سارے پیسے اسی سمیتھ سو سمیتھ لوٹا دو مستان بھائی مجھے کچھ دیں کی محلت چاہیے کئی بار محلت دی تھی نا آپ نہیں دوں گا آرے میری کالی ماں ساتھی بول رہا ہوں مستان بھائی اس ٹھے لے کے لابے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہے یا نہیں میں دیکھوں گا چلو سب کو نکالو میری ٹوپی پہ ہاتھ مت لگاؤ آرے میری کپڑے پہ اتار رہے ہو آرے چھوڑو چھوڑو مجھے چھوڑو 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 آرے مرے جہلہے گاڈی کان لگ جا رہے ہو آرے آرے بہتر آرے دین دونی راچ چونی ترقی کر رہے تھے اب کیا ہو اب ہائے آرے آرے مجھے آرے پہلا سا ہی ننگا تابتو پوری طرح ننگا کر دیا آرے پولیس والے اور گام والے بہت کمینے ہیں ہم لوگ بہت مارا پیٹا ہمیں پولیس والے مار کر دفنا بھی دیں گے پوچھنے والے کوئی بھی نہیں ہے اگر وہ اکیل دیدی نہیں آتی تو ہم ابھی بھی جیل میں سڑ رہے ہوتے نا بھئی کیچو جلدی سو گیا کیا ہاں سو گیا سر میں درد ہے گئے کر سو گیا بچارہ گاؤں والوں نے اسے بہت مارا بیٹا اس کا صدر ٹھیک ہونے تک اسے وہیں پہ رہنے دو کھانا دیا لیکن اس نے کچھ کھایا نہیں سویرے کے میل سے جائیں گے تو اچھی کمائی ہوگی ہماری جلدی جا کے سو جاؤ درسی شلو میرے ساتھ موظف موظف مجھے ام آم 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 یہ لہا کھل یہ سوشت رہے گی تب ہی تو ہم کچھ کما پائیں گے تم لگ جا کے شعب ہے جب بھوک لگے گی تب ہی تو کام کرنے کا من کرے گا ان کے بھرو سے کیسے کمائی کروں گا پتہ نہیں جب پپو ہمارے ساتھ تھا تو ہماری چاندی ہی چاندی تھی اس کے جانے کے بعد روٹی کے لالے پڑ گئے بھائیہ بھائی چھوڑو بھی کہاں بچ کے جائے گا دو وقت کی روٹی کے لیے وہ دردر کی ٹھوکر اکار آگا میرے بھائی وہ کہیں بھی نظر آئے نا تو تم لوگ اس کو پکڑ کر میرے ہاتھوں میں سوک دینا اسے وہ کہیں بھی بھی ہو اسے اٹھا کر لانا کہیں کسی ہوتل یا گھر میں کام کرتا رہے گا تو کیسے پتہ لگائیں گے میں کچھ نہیں جانتا وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے ڈھونڈ کر یہاں لے آؤ وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا نا اس کی دونوں آکھیں پھوڑ کے اسے یہی بیٹھا کے بھیگ منگوانا سمجھ گیا کیا ہاں بھائی 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 خوب بھائی کچھ کو سپول لے رہا ہے خوب خوب کیچو کیا ہوا کیچو کیا ہوا کیچو 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 کیچ مجھے 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 ملک مrichtえ جلا رکھو تو اس طرح تباہ ہونے کے لیے یہ زندگی ملی ہے کیا میری جان پہجان کا ایک بندہ ہے ون مسٹر جیمز قریہ کوز وہ جرمنی میں ہیں اور عرب پتی آدمی ہیں شادی کو بیس سال ہو گئے ہیں لیکن وہ سنتان سکھ سے ونچت ہیں وہ کسی بچے کو گود لینا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا بھی جو ہے کون آپ ہی پاسٹر پربو کی سیوہ کرنے والے مجھ کو دولت کی کیا ضرورت ہے سنو تمہارے دونوں بھائی بہت اچھے ہیں اور ان کا ویوہار بھی مجھے بہت اچھا لگا ان میں سے کسی ایک کو ان کے حوالے کیا تو تمہارا جیون سدھر جائے گا یہ سب پربو کی اکشا ہی ہو سکتی ہے دکھ تو بہت ہے پاسٹر لیکن اس طرح جینے کے سکھی کچھ اور ہے سنو بیٹا بھائی اس کے آگے بین بجانے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے میرے پربو اسے اکل دو کھولے گونگٹ کلیوں نے دولے باورے گلیوں میں یارو گاو دھوم مچاو پانک لگا کے اڑے ہمارے موسیقی 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 دونوں کو چائے پینے کی پیسے بھی نہیں ملے پیسے چاہیے تو بھائیہ کو ہی گناہ ہوگا بیمار ہے وہ اس لیے گاہ نہیں پائے گی دلسی اس میں اٹھارا روپے ہیں اسے ہم دوائی لیں گے بھائیہ کے لیے چلو 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 تو مہردوں گا ابھی اسے پھر تجھے بھی لے جاؤنگا جلو چلو 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 اینے بھائیہ 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 ان کے ہاتھ میں بار بڑا چاکو جو تھا وざime ہم آنے آئے تھے پپو ہم سے دور جائے گا کیا پپو بھی نہیں رہا تو میں نادی میں ڈوب کر مل جاؤں گی تب میرا کون ہوگا بھائیاں رو مد بیٹے ہمارے پپو کو کچھ نہیں ہوگا تم نے کچھ کھایا کیا پانی پییا نلکا پانی تم ٹھیک ہو جاؤں بھائیاں نہیں دادا نہیں دادا مجھے کچھ مت کرو نہیں دادا نہیں جاؤں گا نہیں نہیں مجھے کچھ مت کرو میں نہیں جاؤں گا آپ تجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں مجھ سے بلا اور کوئی نہیں جانتا نہیں مجھے کچھ مت کرو ہاں 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 اس لیے میں نے کجھے دھونکے پکڑ لیا نہیں آہ نہیں چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے مجھے تو آج چھوڑوں گا مار جاؤں گا میرے گھر میں یہ کچھتا ہے مر جائے گا تُو آجتو موتیلال اسے مت چھوڑنا یہ کمینہ ہے اسے چھوڑنا مت تمہیں نین نہیں آ رہے کیا بھائیا کیچھو اور آپ کی بینہ ہم دونوں کیسے سوئیں گے بھائیا بھولیں نا بھائیا 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 پپو تمہیں کون اٹھا کر لے گیا اسی تمناڑو والے موتیلال نے کس لیے وہاں سے تم بھاگ کر آئے رات ہوتے ہی میرے آنکھوں کو فوڑنے کا پلان بنا رہے تے وہ سریعہ گرم کر رہے تے وہ اور پھر داروں کے بعد موتیلال اور مرگن نے لڑائی ہو گئی اسی وقت میں وہاں سے بھاگ نکلا ان لوگوں نے بہت مارا پیٹا کیا ہم اب ہم یہاں نہیں رہیں گے اب ہم پکڑنے کے لیے وہ فیسے یہاں آئیں گے ہاں اب یہاں سے دور چلے جائیں گے موسیقی 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 ہمیں یہ سپنا تو نہیں صبح صبح چرچ میں آگے یہ ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں میں ٹھیک ہے یہ کیا آج تم گانے کے لیے نہیں گئے نہیں دو تین دن سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بچے تو بھوکے ہوں گے نا کل ملا کر تم چار تھے اور کچھ دنوں سے میں تین کو ہی دیکھ رہا ہوں اور ایک کہاں گیا اس طرح خاموش ہوں وہ چلا گیا فادر مگر کہاں اوہ مائی لارڈ کسی نے اس بارے میں کچھ کہا نہیں ہم جیسے سڑک چاپ لوگوں کی جنم اور مرتب کی خبر کوئی پرکاش میں نہیں لاتا فادر اس دن آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا فادر کی میرے بھائی کو کوئی گوز لینا چاہتا ہے ہاں پوچھا تھا میں پپو کو دینے کے لیے تیار ہوں فادر یہ دیا ایسا نہیں ہوا تو وہ بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا فادر کم سے کم اس کی زندگی تو سمرنے دیجئے فادر بیٹا تم نے اب جا کر صحیح فیصلہ لیا ہے میں آج ہی جیمز کوریا کو اس کی خبر دے کر اسے یہاں بولاتا ہوں یہ لو رکھ لو اور سنو اپنے چھوٹے بھائی بہن کو بھر پیٹ کھانا کھلاو اس سے نہیں فادر یہ مس سمجھنا میں تم پر رحم کر رہا ہوں یاد ہے بیٹے اس دن میں نے تمہارا گھانا بس اسٹینڈ پر سونا تھا اس دن تمہیں کچھ دینے کو میرا من نہیں ہوا تھا اور پھر تمہاری چھوٹی بہن ہے نا کم سے کم اس کی خوشی کے لیے رکھ لو ہاں مالتی ہمارے ڈاکٹر مرلی دھرن ہے نا وہ لتیکہ کے لیے ایک اچھا پروپوزل لے کر آئے ہیں ڈاکٹر کا بروکر بن گئے ہیں ڈاکٹر ہی ملے شادی کی بات کرتے ہیں تو ہر لڑکی شرما جاتی ہے پر اس کے لیے یہ سب مزاک ہے وہ سب چھوڑیے لڑکا کیسا ہے یہ بتائیے بیٹھو ویسے لڑکا ایک نمبر ون سرجن ہے اور پھر ایک چھوٹا پریوار ایک ہی بہن ہے وہ اپنے پتی کے ساتھ لندن میں سیٹل ہے گھر میں ریٹائر تاصلدار اس کے پتا اور اس کی ماں ہی ہے ویسے مجھے یہ رشتہ بہت پسند آ گیا ہم یہ رشتہ تیہ کر لیتے ہیں آکھر کب آپ اپنی یہ عادت بدلنے والی ہیں ممی کم سی کم کھانا کھاتے سن ہمیں اس فون کو اپنے سو دور رکھو نا یہ ایک ایسے سمبھاو ہے ممی جب ہم رات کو سونے جاتے ہیں تب ہی اس کی صبح ہوتی ہے کون تھا نو ڈاکٹر وینود ہے ایک ایک ایکسرنٹ کیس آیا ہے آپریشن کرنا پڑے گا ایک نیک ڈاکٹر کے لیے بھوجنی سب کچھ نہیں ہے ڈیوٹی ہی فرسٹ ہے ڈاکٹر مولیدھر سے کہو ڈاکٹر مولیدھر سے کہو ڈاکٹر کبھی بھی گھر سے باہر رہ سکتا ہے وہ کوئی بات نہیں تمہاری مرضی اس کی مرضی اب یہاں نہیں چلے گی اسی رشتے کو پکا کر لیتے ہیں بہت خوب بہت خوب یہاں ہمارے مدد کرنے کے لیے واکیل دیدی اور فادر ہی ہے جب پانی لینے کے لیے تھی تو اس دیدی نے مجھ سے بات کی بات کرنا چھوڑ کے کھانا کھاؤ بھائیہ کے مان میں کوئی گھنگ ضرور ہے دو دن سے ہم لوگ بھوکے جو ہے نا اسی لیے پپو کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہوگی جو تمہیں اگوا کر لے کے جانا چاہتے ہیں نہیں بھائیہ تمہیں اور تلسی کو چھوڑ کر مجھے کہیں نہیں جانا ہے لیکن تمہیں جانا ہی ہوگا پپو تم وہاں نہیں جا رہے ہو جہاں پر وہ گنڈے تمہیں بکھاری بنانا چاہتے ہیں مگر تمہیں کیسے جگہ پہ جا رہے ہو جہاں تمہیں پیاری پیار ملے گا اور تمہارے سر پر ماں باپ کا سایہ بھی ہوگا مطلب میں تمہارے لیے بوجھ بن گیا وہ بات نہیں ہے پپو تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں تلسی تمہیں ایک اچھی زندگی مل گئی تو تم تلسی کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو اس لیے تمہیں جانا ہوگا تلسی کی خاتر تلسی کی خاتر کیوں بے کیوں بے تمہارے ساتھ اگر یہ جانا چاہتا ہے تو تم اسے لے کر جا سکتے ہو یہ بات ہے بھائی 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 ہاں 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 مگزا تو کہیں بھی جائے گا یہ بوتیلال نہیں چھوڑے گا ہاں 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 دیکھو اپنے بھائی کے بارے میں سوچ کر تم بلکل چنتہ مت کرنا ان کے پاس اس کی زندگی سرکشت رہے گی بیٹے کی طرح رکھیں گے نہیں بیٹا بنا کر ہی رکھیں گے آج سے ہم دونوں ہی تمہارے ماتا پیتا ہیں تمہیں کوئی کمی نہیں رکھیں گے جب بھی ہم یہاں آ لیں گے نا تو تم اپنے بڑے بھائی اور بہن سے مل سکتے ہو تم جرمانی میں جا کر پڑھ لکھ کے نام کما کے انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہاں کیوں نہیں چلتی ہوں فادر آؤ ٹھے ٹھے جب یہی ہے پپو ہمیں بھولنا مات بیٹی تلسی اٹھو بیٹی اٹھو بیٹی اٹھو بیٹی اٹھو بیٹی اٹھو بیٹی 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 کیا ہو گیا کاری روکھیں نہیں جانتا یہ کچھ بول نہیں رہی ہے اس پتال تک مہنچانے کے لئے مدد کیجئے نا دہنی بہت پیٹی تنسی اس سے پہلے ایسا ہوا ہے کیا نہیں مگر تم گبرانہ نہیں آشک کھر دو دن یہی رہنے دو آرے تو میں نے کیسے جانتے ہو مجھ سے مدد مانگی تو میں نے کر دی ہم دونوں پہلے ریسٹرنٹ میں جا کے کافی پکے آتے ہیں پیشن دیا اس لئے تم مجھے کمیشن دے رہی ہو آؤ دیدی کیا بات ہے تولسی بیٹی تمہاری تبیہ ٹھیک ہے نا ہسپتال سے کپ آئی آج اچھا یہاں کیسے آنا ہوا آپ کو دھنیا واد دینے کے لئے آئی دھنیا واد دینے کے لئے کس نے کہا تمہارے بھائیہ نے جی ہے تمہارے بھائیہ پاگل ہیں بہت اچھے سنگر ہونے کے باوچود سڑک پر گانا گا رہے ہیں میرے بھائیہ کو کشمیر بولو دیدی اس آنات کو اپنے بہن سے بہت چاہتا مانتا ہے دیدی میرے بھائیہ کون ہے پتہ ہے تمہیں دیدی میرے بھائیہ بہت بڑے امیر ہے کیا کہا تمہیں ہاں دیدی ان کا گھر اسی شہر میں ہے ہاں پھر کس لئے اس طرح سے ہو تم لوگ وہ نہیں بتاؤں گی میں کسی سے نہیں بولنے بھائیہ نے بولایا بیٹی تمہیں اور تمہارے بھائیہ کے لیے کچھ اچھا کرنے کے لیے تم جو جانتی ہو وہ مجھے بتاؤں نا بولو نا بیٹی مجھے بتاؤں نا بہت 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 بھی کچھ اچھا کرنے کے لیے میری عمر بھی آج تمہیں لگ جائے ممتہ کی چھاؤں میں رہنا تو ہر دن تمہیں سناو آج سلیہ کان میں میری جیبن کا تو سوریو دیم میرا پنیا ہے کہ تم میری کوک سے جنمہ میری عمر بھی موسیقی موسیقی لوگوں کی نظروں سے روحانی شکتیوں سے سینے سے چھپا کر میں رکھا کرتی تھی تمہیں مانکینوں آؤں میں حصر جو بہت ہے کامی بھی تیرے رائی کدموں کو چھویں بڑ بھی ہو جائے چاہی دھول بھی جائے میرے لیے تو ہے بہی مونہ بڑ بھی ہو جائے چاہی دھول بھی جائے میرے لیے تو ہے بہی مونہ میری عمر بھی آج موسیقی ہاں 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 تُو میرا سورج ہے تُو میرا چندہ ہے میری آنکھوں کا تارہ ہے بیٹے تو ماں کا یہ سپنا ہے کرنا اسے پورا تم اگلی جنم میں بھی تُو بھیتا بن کیا نہ بدلے عالم بدلے موسام نہ بدلے کا کبھی سباں کا پیاں بدلے عالم بدلے موسام نہ بدلے کا کبھی سباں کا پیاں میری عمر بے آج تمہیں لگ جائے ممتہ کے چاہ میں رکھنا تو ہر دم میری عمر بے آج تمہیں لگ جائے ممتہ کے چاہ میں رکھنا تو ہر دم تمہیں سنا ہوں وہ آج سلیہ کان میں میری جیون کا تو سورج ہے جائم ہی میرا پنیا ہے تُو میری کوک سے جنمہ میری عمر بے آج موسیقی دارو کے ماملے میں کوئی کنجوسی نہیں دکھائے گا آئی بات سمجھ میں ایسا کیوں تیری ممی کی برطر ہے اس لیے میری ممی نو میری ماں کو مرے ہوئے پچیس سال ہو گئے ڈائیڈی کی دوسری بیوی ہے وہ میرے ڈائیڈی کے جیون میں جب سے آئی وہ تب سے میرے ڈائیڈی کی شانتی چھین لی ہر سوتیلی ماں ایسی ہوتی ہے گھر میں آتے ہی سب ستیاں اس سوتیلی ماں کے کاران پوری طرح سے تیری زندگی تباہ ہو گئی یو آر کریک جہاں تک میرا جیون کا سوال ہے تم نے کریک بولا ہے سر اور کچھ ایک ایک پٹیالا اور ہو جائے نہیں یار پہلے سے چڑی ہوئی ہے پٹیالا لیا تو پتھان کو پہنچ جاؤں گا ہمیں یار چپ کر اور ایک پٹیالا لیں گے تم بولنے یار ٹیک ہے بھائی بھائی ایک ریمی مارچن ایڈام سوئی نہیں اوہ ممی کا بردے پٹی منا کر آ رہے ہو نا تم ممی ممی کا فون تھا بردے پٹی میں آنے کیلئی بول رہی تھی تو تم نے کیا جواب دیا آپ آگے تو جلدی آ جاؤں گی کہ دیا میں جلدی نہیں آیا نا جی ہاں ہماری گر حاضری میں کرنل پریوار سہید پٹی بہت جوڑ سور سے منائی ہوگی چلو ہم بھی مسٹی کرتے ہیں پہلے جاکر نہا کراؤ جاؤں زندے زندے پانی سے نہا چاہیے پہنچ گئے سزرال میں سب ٹھیک ہے چار دن کی چاندنی ہی ہے وہاں گائتی نے تمہیں جنم نہیں دیا لیکن اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پیار کیا ہے پھر بھی اس کے جنم دن پر تم آئے نہیں اچھا اچھا تو اس نے ہماری گیر حاضری میں تمہارے کان بھی بھر دیئے ڈیڈی اس چیپ سینٹیمنٹ سے آپ مجھے فسا نہیں سکتے سینٹیمنٹ اس کے لئے جس کے دل میں پیار ہوتا ہے کٹوپ میں سمسیاں نہ ہو اس لئے میں نے تم سے بات کہی امن اگر میں سمسیاں کی جڑ ہوں تو مجھے گھر سے باہر نکالو پیسوں کی ہیرا فیری کر کے تم نے میری دلائی ہوئی نوکری کو بھی چھوڑ دی یہ بھول گئے کیا امن تمہیں لے جینس اور ٹی شٹ ہے اور سنندہ کے لئے ساری ادھر کہیں رکھ دو میں باد میں لے لوں گا کائتری کسی وفادار کٹے کو خانہ ہلاو وہ پونچھ ہلاے گا اس میں پیار نشاوار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی ہو آپ کی بیٹی کے لئے سب سے اچھا ور ثابت ہوگا یہ وارل وارٹر آتھورٹی میں انجینئر کا کام کر رہا ہے وہ تو میں جانتا ہوں اور مجھے خوشی ہی ہے پھر شک کی کیا بات ہے لیکن وہ جو پیسے مانگ رہے ہیں وہ کچھ زیادہ لگ رہا ہے مجھے جو مانگا وہ آپ کے پاس دینے کے لئے ہے نا پھر کنجوسی کس بات کی اب آپ کے گھر میں بس وہ ہی شادی کے لئے بچی ہوئی ہے بڑی بیٹی کی شادی میں دہیس کے نام پر آپ نے پھوٹی کوڑی خرچ نہیں کی وہ رشتہ بھی میں ہی لائے تھا یہ مد بھولی آپ کرنل مہیندر ورما کی طرح دہیس سے ویروت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں یہاں لیکن یہ کیس ویسا نہیں ہے جو رکم مانگی وہ دینی پڑے گی اور سنو مجھے اپنے بیٹے رمیش سے بات کرنی پڑے گی جو ممبائی میں رہتے ہیں اور ایک بات اسے یہ نہیں لگنا چاہے کہ یہ فیصلہ میرا اکیلے کا ہے بیٹی سگندہ تمہارے لئے ایک شادی کے رشتہ لے کر آئے ہیں ارے اتنی سوشیل کنیا کو دیکھ کے رکم کر دیں گے وہ اچھے بات ہوگی گایترے تم ایسی لڑکی سے شادی کروگے جو سنوندہ کو ایک پاٹ سکھا ہے اچھے دینی آپ دونوں بھائیوں کو دشمن بنانا چاہتے ہیں گیا اب کیا وہ تمہارے دشمن نہیں ہے بھائی اور بھاوی کے ماملے میں ہم تان ناڑائیں وہ ہی کافی ہیں ممی کو بھی میں نے یہی بولا سنوندہ سے شادی کرنے کے بعد ہی امن کا اس وحاؤ میں بدلہ آ گیا سچ مچ وہ جورو کا غلام بن گیا ہے اس ماملے میں ممی کی پالسی اچھی لگتی ہے مجھے بھائیا بھاوی ممی کو لاکھ اگناور کریں لیکن ممی کی دل میں ان کے لئے وہ ہی پیار ہے آج بھی یہ تو دیوی ہے اس کرنل صاحب کا یہ بات ہے تو امن بھی آپ ہی کا بیٹا ہے نا وہ بھی آپ کے نقشے ہاں کیا بات ہے موڈ آؤٹ ہو گیا کچھ بھی نہیں چھپاؤ مت چار پانچ سال سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کیا ہوا بتاو انیتا کا جو وڈ بھی ہے نا وارٹ آدھارٹی میں چیف انشینئر ہے اور دیدی کے پتی کو کوئی کام ہی نہیں ہے اچھا کب دک ڈیڈی کی ٹکڑوں میں پلتے رہو گے کیا کہنے کے لئے بول رہی ہوں مجھے ہندہ کسی کے سامنے ہاتھ پسار کر کھڑا رہنے والا نہیں ہوں ایک ایڈیا بتاتیوں میرے بھائی نے ایک ایکسپورٹنگ کپنی خرید لی ہے پچاس لاکھ اسے دے کر ہم اس کے پارٹنر بن سکتے ہیں کیوں نہ ہم کوشش کریں اس کے لئے بھی پیسے چاہیے نا یہ تمہیں ڈیڈی سے پوچھنا ہوگا بڑیا مزاک ہے یوں پیسے پوچھتے ہی پیسے اٹھا کر دے دیں گے کیا پورکوں کی دولت کے علاوہ اور ان کی اپنی کمائی کی روپے کروڑے اروبوں سے زیادہ ہوں گے اس میں سے پوچھو نہیں تو ان کی دولت سے پچاس پرطیشت تم ان سے مانگ لینا تمہیں ڈر ہے تو میں پوچھ لوں گی اگر تم جا کر پوچھو گی تو وہاں بھوال ہو جائے گا میں ہی جا کر پوچھ لیتا ہوں تم کسی کے ساتھ بھی بیسنس کرلو لیکن تمہیں دینے کے لئے میرے پاس ایک فٹی کوڑی بھی نہیں ہے جو نوکریتیوں سے بھی چھوڑ دی کسی کے آتماوں پڑ کر تمہیں نوکری بھی دلائی تو تم نہیں کروگے بسنس ہی تم کروگے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم بالکل زورو کے گلام بن گئے ہو یہ سب کیا ہے ہاں سچے بیان کرنے سے وہ کیسے زورو کے گلام بن گیا یہ بھلا میں کیسے جانوں اس کے سوال کا جواب میں صرف دے رہا تھا کارنل مہند ورما کے بیٹے کی حیثیت سے جائدات سے مجھے پوری طرح بیدخل کرنے کے لئے فلحال کسی میں ہمت نہیں ہے اور سنیے میرا جو بھی شیئر ہے مجھے دے دیجئے تم نے بالکل ٹھیک کہا میرے جائدات میں سے تمہیں بیدخل کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے مگر مجھے ہے یہ جو ساری طولت جو میں نے اپنی مہند سے کمائی ہے اسے کسے دینا ہے میں جانتا ہوں اور اسے روکنے کے لئے تم اپنی پتنی کے ساتھ مل کر کچھ بھی کر سکتے ہو آپ باپ بیٹے کیوں لڑ رہے ہیں اسے جو پیسے چاہیے دے دیجئے ہمارے گھر کی عزت ہی سب کچھ ہے آج تیرے اس بیٹے نے میرے بھو پہ تمہچہ جڑا آئے گا یہ پانچ سال کا تھا جب پاڑوٹی کا دیانت ہوا اور کبھی ماں کی کمی تم نے محسوس نہیں ہونے دیا اسے اور ہمارے پیار کو یہ پہجان نہیں پا رہا ہے میری موت کے بعد تم دونوں بھائی اس ڈالت کو آرام سے باند سکتے ہو بس یہ تیسے لکھی گئی ہے تب تک سکھ دکھ بانتے ہوئے ہم لوگ یہیں پہ رہیں گے آمن اس گھر میں اب ایک پل بھی نہیں رکھیں گے ہم بیٹی سناندہ اگر تم لوگ گھر چھوڑکا چلے گے تو لوگ کیا کہیں گے چاہیے کچھ بھی کہنے دو جس گھر میں میرے پتی کی عزت نہیں اس گھر میں میں نہیں رہوں گی چلو آمن بیٹی سناندہ بیٹی اور ریسلٹ آنے تک دن کاٹنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا آرے تم چندہ مات کرو میری ڈیڈی کو ہٹل میں ویٹر بن جاؤ تیرا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا آسٹریلیا میں سٹڈی کے لیے جانے والا تُو وہاں جا کے یہی سب کام کرنے والا ہے اس لیے تم ہی سیکھ لو ہائی ہاں یہ سب کیا ہے یار آدھے گھنٹے سے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں سنو اور ایک بات لیٹ آنے کے کارن آج کا سارا خرچہ تُم لوگ اٹھاؤ گے کیوں ہاں اس اوکے تو کیا ہوا دونوں کے بھی ضرور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ہاں ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج ہم لوگ بچھوڑ رہا ہے نا اس لیے دکھ ہو رہا ہے انجلی کو آج بچھڑو گے لیکن کل تو ایک ہونے والے ہو نا پھر چنٹا کس بات کی سر میں نو ان سب کو جو چاہیے دے دی جی میرے لئے اورنجلی کے لئے ایک 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 اپل جیوس تو ہم لوگ بھی پی لیں گے ایک ایک اپل جیوس اس کے بات کیا کھانا ہے ایک بات میں سوچ لیں گے ہاں اب بتاؤ کورس کے بات تمہارا پلان کیا ہے میں بینگلور سے ام بی اے کروں یہ ہی ڈیڈی کی اچھا ہے اور وہاں کا بنگلہ بھی کھالی جو ہے پھر کورس ختم ہونے تک ڈیڈی اور ممی میرے ساتھ ہی رہیں گے انجلی تمہارا پلان کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کا سپنا ہے جل سے جل سٹیٹ میں سٹل ہو جائیں آشوک مزا کر رہا ہے دیپا ویسے ڈیڈی کی بھی یہی اچھا جو ہے ڈیڈی کی بھی یہی اچھا جو ہے بینگلور میں پڑھنا چاہتی ہو مزا کرنا چھوڑو دیپا امریکہ جائے یا پھر بینگلور ہم کبھی نہیں بچھڑیں گے ای ل Advent ٹاسگے ممی تو پھر سکسس ہونے والے لف کے لیے تالیاں بجاؤ مامی آشو ٹکٹ کنفرم ہے نا ٹکٹ کنفرم ہے مامی مامی اگر ہم سب لوگ پینگلور جائیں گے تو سکنیا کی شادی میں کون جائے گا بولی تمہیں جانا ہوگا میں اکیلے پروہاکر انکل خود آ کر انوائٹ یو کیا ہے تو ہم سب کو جانا پڑے گا نا خود کی بہن کی شادی کے بارے میں سناندہ نے ابھی تک خبر نہیں کی اسی بات کو لے کر تمہارے پیتا ناراض ہیں شادی کا نیوتا جب وہ دینے آئے تب وہ پوچھ سکتے تھے کہ سناندہ اور ہمارے بیچ میں کیا سمسیا ہے انہوں نے مون ساد لیا تو اس کا کیا ارتھ ہوا مامی پرانی باتوں کو بھول جائیے نا اور سکنیا کی شادی میں کیسے جائیں اس بارے میں تھنڈے دماغ دے سوچیں ہم نہیں صرف تم جا کر آؤ بیٹے شادی کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر تم سیدھا ریلوے سٹریشن آ جانا یہ ہی ہے تیڈی کا آدیش ہم ہلو چلتا ہوں میں نمستے بینگلور جانے کے جلدی میں تم کچھ کھائے بینا یہاں سے جا رہے ہونا تم کھانا کھا کے ہی جاؤں گا ور تُمہارا ریسز آ رہا یہی پولا تھا نا تم نے وہ کر کیا رہا ہے وارٹر آثارٹی میں چیف انجینیر تو گاؤوانوں کو پانی پنا نا اس کا کام ہے ارے تم دونے نے بھوجن کر لیا کیا وہ ڈیڈی اور مامی ریلوے سٹریشن بیندار کر رہے ہیں بینگلور جانے کے لیے خیر چھوڑو ہم لوگ یہ گروپ فوٹو لے لیتے ہیں تم اور انجلی بہت سیریس ہو نا اس طرح کیوں پوچھ رہے ہو ویسے کامپس لف تو ہم بہت دیڑ چکے ہیں اور فائنیلی ایک سال تک ٹھیکے رہتے ہیں اچھا تم دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہے نا یوں ہی پوچھا میں نے ہم دونوں سیریس ہیں ہلو ڈیڈی آن ڈا وے ہوں میں میرے دوز سنتوش کی کار سے آ رہا ہوں آل بی در ان ہاف این آور اوکے اوکی ڈیڈی بھائی ڈیڈی چاہتے کی آدھے خندہ پہلے سٹیشن پہنچے آرمی رول ہے اوہ اوہ شیٹ کیا ہو ہم دونوں فز گئے کیا ہو سنتوش مجھے نی لگتا ہے کہ فلال یہ ٹرافک لیر ہونے والا ہے سنتوش یہ راستہ بلاؤگ کیوں ہے یہاں کچھے دوری پہ ایک لاری پلٹ گئی ہے روڈ جام ہو چکا ہے ڈیڈیڈ ڈیڈیڈی 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 آپ پہنچ گئے ہم یہاں ہیں اوکے ہم تمہاری انتظار کر رہے ہیں یہاں ایک ٹینک لاری پلٹ گئی ہے اور ہائیوے بلاؤگ ہو چکا ہے تب تم کیسے آوگے ٹرین آنے والی ہے ٹھیک ہے میں کل آؤں گا ممی کو فون دے نا ہلو ہشک تم نہیں آ رہی ہو ممی میں یہاں ٹرافک بلاپ میں فرس گیا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ آؤں گا اوکے کل ضرور آنا بیٹے اوکے اوکے بائی چلو یہاں بیٹتے ہیں یہاں بیٹتے ہیں ہماری پرمانٹ سیٹ پہ دوبائی میں تمہاری ناوکری پکی ہو گئی ہے سنا تھا وہ سب تو ٹھیک ہے مگر دوبائی جانے کا پلان نہیں کیا ایسا کیوں جو زیادہ سالری لے رہے ہیں ان سب کو ناوکری سے نکال کر اور ان کی جو پوسٹ ہے وہاں کم سالری میں لوگوں کو اپائنٹ کر رہے ہیں مطلب پگار کم اور کام کا بہار زیادہ ہاں یار ایسی سچویشن میں مجھے نہیں لگتا کہ میرا وہاں جانا ٹھیک ہوگا گجراتی ہو تم نے یہ ثابت کر دیا چھوٹی عمر سے ہی ایک ارب پتی بننے کا سپنا دیکھ رہا تھا میں اور میں نے سودیسی بننے کا پلان کری لیا موسیقی موسیقی اسوک ڈاڈی ممی کس ٹرین سے سفر کر رہے ہیں ڈاڈی اور ممی خوشی خوشی یادرہ کر رہے ہوں گے لیکن میری گے رازری انہیں کھٹک رہی ہوں گی کیا ہو سانتوش کیوں ہو رہی ہے بولو موسیقی 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 اسے بہت بڑا شاک ہوا ہے اسے ٹھیک ہونے میں سمیں لگے گا اس کے بعد بیشن کسی برتاب کرے گا پتہ نہیں دیکھتا ہوں موسیقی 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 بھول جاؤ گے کم آن مائن ڈارلنگ ساوریل لوگوں کی یہاں آنے سے پہلے ہمیں وہاں بھی پہنچنا ہے یہ من بھولو آؤ تب ریٹ بارڈی نہیں ملنے والی ہے کیسے ملے گی بسٹ کلاس ایسی کو پوری طرح سے پیچھر میں گز گیا ہے ایسی ریپورٹ آئی ہے کوئی بھی آدمی بچ نہیں پایا ہے ممبئی سے پاور کرین بھی آ چکی تھی اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا بیچارہ کنل مہیند ورما اور اس کی پریوار کی ایسی موت ہوگی سوچا نہیں اشوک کا اپنا کہنے والا کوئی نہیں ہے کیا ایک بھائی ہے امنور ماں اشوک کی سوتیلی ماں کا بیٹا ہے وہ ایسی اشوک یہاں ایڈمیٹ ہے اس کی خبر دے دی میں نے مگر وہ دونوں پتی پتنی اشوک سے کنارہ کر لیا ہے اشوک کا مانسک سنترن بگڑ گیا ہے اسے وہی لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں نہیں تو اسی پرگار وہ پاگولوں کی طرح جینے لگے گا آج یہ ڈشارج کرتا ہوں ایک دین جانے دو ڈاکٹر مجھے ایک آدمی سے ملنا ہے اوکی تھانکس مہ باپ کے موت پر خوشی منا رہے ہیں امنورما اور اس کی پتنی اشوک کے لیے اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو انجلی پلیز سنتوش کامپس میں جو پریم ہوا تھا اور اسے وہی پہ بریک اپ کرنا چاہتی ہو میں دونے ایک ہی باپ کی بچے ہیں دو دھروس امان رہنے والے کسی ایک کی پتنی بننا مجھے پسند نہیں مطلب اشوک کے لیے جو تمہارے دل میں پیار تھا وہ سب ناٹک تھا موسیقی اشوک میرے لیے دوبائی جانا ضروری ہے کبھی بھی میں جا سکتا ہوں موسیقی 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 مردار ہمارے آپ کے بعد مردار ہمارے آپ کے بعد کیا آپ کے بعد تم مردار ہمارے کیا موسیقی 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 تو چاہے دور جائے تو میرے لیے تو آہی مار میری عمر بھی آ موسیقی موسیقی تو میرا سورج ہے تو میرا چندہ ہے اس ماں کی آنکھوں کا تارا ہے بیٹے ماں کا اے سپنا ہے کناو سے پورا تم اگلے جنم میں بھی بیٹھا بن کے آنا تم بدلے آلم بدلے وہ سم نہ بدلے کبھی ماں کا پیان بدلے آلم بدلے وہ سم نہ بدلے کبھی ماں کا پیان میری عمر بھی آ موسیقی 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 تلسی نے جو پیسے دیئے اس میں کچھ کم ہے کچھ کم ہے بول رہی ہو اور اس لئے تم سے مل کر حساب چکتہ کرنے کے لئے یہاں آئی ہوں میں ہوسپٹر میں جو خرچ ہوئے ہیں بس وہی پیسے تم نے دیئے ہیں لیکن اس دن تلسی کو میں نے اپنی کار میں لے کر گئی اس کا قرائہ ہزار روپیہ وہ کون دے گا اس کے علاوہ جب پولیس والی تمہیں پکڑ کر لے گئے ایسا اسے جھگڑا کر کے تمہیں باہر نکالنے کے فیز ہوئی ہزار روپیہ کل چار ہزار پانچ سورپیہ میرے بنتے ہیں وہ میں آپ کو باگ میں دے دوں گا ایک جن کا کھانا جھٹانے کے لیے گلی گلی دورتے ہو تم تو چار ہزار پانچ سورپیہ کہاں سے لاؤ گے تم کیوں بولتی بند ہو گئی کسی طرح میں آپ کا قرد چکا دوں گا اس کی محلت دیجئے مجھے آپ جیسے امیر آدمی کے لیے چار ہزار پانچ سورپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ایک جن کی روٹی کمانے کے سنگرشن میں نے کبھی کمائی کے بارے میں سوچا تک نہیں آگے سے بھوکا پیٹ رہ کر جو بھی کمائی ہوتی ہو اسے پہلے آپ کا قرد چکا دوں گا اس کے بعد ہی یہاں سے جاؤں گا میسٹر اشوک ورما سن آف لیٹ کارنل مہیندر ورما اینٹ کائیتری ورما کیوں صحیح بولا نا اشوک ورما نہیں ہوں میں یہس آپ اشوک ورما ہی ہیں نہیں نہیں سچ کو کتنا بھی چھپانے کا پریاز کرو وہ جھوٹ نہیں ہوتا اور تم وہی کر رہے ہو مجھے آپ کا بتش نہیں سننا ہے جو اشوک ورما مر چکا ہے اس کا پناہ رجنم اس کے بعد ایک گلی میں ہی ہوا پپو کیچو اور تلسی کا بھائی بن کر اشوک ورما بن کر نہیں لیکن ان کا بھائی بن کر ایپریشیئٹ یو اشوک گلی کے ان بچوں کے لیے آپ نے اپنی زندگی دعو پر لگا دی اور انہیں اپنوں سے بھی ادھیک پیار کیا اشوک مجھے پتا ہے کہ آپ کو دولت سے لگاو نہیں ہے پھر بھی تمہاری حصے کی جو دولت ہے اسے بھی اپنے کبزے میں رکھا ہے تمہارے بھائی امن ورما نے اسی لیے جو تمہارا حق ہے وہ میں تمہیں دلاؤں گی کچھ نہیں چاہیے میری دولت تو میرے پاپا مامی تھے اب وہ بھی نہیں رہے اب اور تلسی ہی میرا سہارا ہے ہم دونوں کسی طرح جی لیں گے کیسے گاؤں والوں کی بھیگ سے روٹی کھا کر اور انت میں تم بھی اناد بن کر سڑک پر مننا چاہتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم اپنی بہن تلسی کے لیے جی رہے ہو مجھے کسی کی دولت نہیں چاہیے چاہیے تلسی کے اجوال بھوشے کے لیے اشک تم اگر تلسی کو اپنی سگی بہن مانتے ہو تو اس کی شادی کسی گلی کے گنڈے سے کروا ہوگے کیا مجھے کچھ نہیں سننا ہے ہم کسی طرح جی لیں گے اگر تم اپنی ہی بات پر اڑے رہو گے تو عدالت کو جواب دینا ہوگا تمہیں کس لیے سوچ رہو نا چھوٹے بچوں کو اگوا کر کے ان سے بھیگ مانگوانے کے کیس میں اور جمع ثابت ہو گیا تو تمہیں کم سے کم پانچ سال کے سزا ہو سکتی ہے اور فائن بھی صرف اتنا ہی نہیں جسے تم بہن سے زیادہ پیار کرتے ہو اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ ضروری ہے اشو یہ ضروری نہیں ہے دیدی بھائیہ مجھے اگوا کر کے نہیں لائے میں ان کے ساتھ ہی رہوں گے اس کے لئے میں نے ایک راستہ بتایا لیکن تمہارے بھائی کے پلے ہی نہیں پڑ رہا ہے میں بھلا کیا کروں تم جیسے بچوں کا شوشن کرے گا تو میں ویروت کروں گی زرہ رکھو ہاں میں آشوک اور ماہی ہوں دہیا کر کے تلسک کو مجھ سے الگ مت کرنا کارن میرے ڈیڈی اور ممی کے موت کے پاس چاہت پیار کیا ہے اس کی خبر انہی سے ہوئی مجھے لیکن آپ کی بات کو میں ڈالوں گا نہیں تمہارا کہنا ٹھیک ہے ایک ایجوکیٹڈ نو جوان سڑکوں پر اگر زندگی بٹا رہا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ اپنے پچھلے جیون میں آنے کا پریاس کرے گا ہی ورنہ وہ کبھی کا مر گیا ہوتا کچو کی اکال مرتیوں پپو کا گود لیا جانا اس پرکار دو بچے جب بچھوڑ گئے تو اشوک کا سارا دھیان تلسی پر چلا گیا کل اگر تلسی کو کچھ ہو گیا تو اشوک اپنی جان دے دے گا تم صحیح کہہ رہی ہو اشوک کو اس کے پچھلے جیون میں لے جانے کے لیے مجھے آپ کے ہیلپ چاہیے تمہارے پروفیشن کی جیت کے لیے تم کچھ بھی کر لو پرمیشن ہے اور پھر کیس کی سٹڈی اچھی طرح سے کر لینا ابھی تک چرچے میں ہی لگے ہو دونوں سنو چرچہ وہی کرتے ہیں جس کے دماغ ہوتے ہیں کس کے پاس دماغ ہے یا نہیں وہ کھانے کے بعد سوچیں گے چلو پہلے کھانا کھا لیے ہو جائے سرو کار کے ڈکی میں پیٹیاں لے گیا ہو کون ہے لاتکا یہ تمہارا گھر پرویش کرو کون ہے یہی پوچھری ہوں میں آشوک ورما کو نہیں پہجان رہی ہو تم مجھ میں کیا بزاو دیکھ رہی ہو کون ہے وہاں دیکھا تو بہروپیا ہمارے گھر میں زبرن خوش آئے ہیں اور مجھ سے مو لگ رہا ہے ہم زبرن گھر میں نہیں خوش ہیں پردائیٹ کارنل مائند ورما کا بیٹا آشوک ورما ہوں میں ہے اور یہ ہے میری وائف لتکا مہندر ورما ان کی پتنی اور بیٹے کا دہا ٹرین ایکسیڈنٹ میں ہو گیا ہے یہ سب کو پتا ہے یہاں اور مرنے والے کو کیندر سرکار کی اور سے تھرٹی لینکس کومپنسیشن دیئے اور امن ورما نے اسے کبھی کا لے بھی لیا یہ سب میں یوں ہی نہیں بول رہے ہوں اس کا سببوت بھی ہے سرکار کے پاس آج کوئی بہروپیا مہندر ورما کا بیٹا بول کر ہمارے گھر میں گھوسایا ہے چل بھاگ یہاں سے چلو شک ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے لاتکہ میرے ساتھ جینے کے لیے میں نے تم سے شادی کی ہے چاہے وہ نرکھ ہی کیوں نہ ہو تو میرے ساتھ ہی رہوگی چلو میری آواز سنکا دونوں گھبرا گئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی بھی در ہے دونوں کو گھر سے باہر کرنا ہی ہوگا اس کا بھی راستہ ڈھونڈ لیا ہے میں نے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ضرور یہاں آئے گا تھوڑے پیسے خرچ ہوں گے اشوک اشوک کیا ہے لٹنگا اس فوٹو کو یہاں سے نکال دو تم زندہ ہو اشوک زندہ لوگوں کو مار کر فوٹو پر مالا ڈالنے والے لوگ ہیں صحیح کہا تم نے کچھ در پر تم نے جو کہا کیا وہ سچ ہے کیا تمہیں اس گھر میں ڈر لگتا ہے وہ تمہیں ایکٹنگ کر رہی تھی اشوک اشوک یہ ہے تمہارا بیڈروم رات کو تو میں یہیں کہیں لیٹ جاؤں گا آہا 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 آپ درنامت ہم مجھے خون کھر دائیں گے آپ چندہ میں کھاؤنا مجھ بھی کر لو لیکن الجام مجھ پر نہیں آنا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے آکر تنگ کرتا رہے کرنل مہندر ورما کی ایک ہی سنتان ہے اور وہ میں ہوں تب خرچہ بھی بڑھے گا شاہر اس معاملے میں پیسہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بتاؤ ڈیل یہی ختم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بول دے آپ پول اس کو ضرور ٹپکہ دے گا پائیو لیکس جی ہاں اور ایک لاکھ ایڈوانس باقی کام کو انجام دینے کے بعد منجور ہے مجھے اور پھر کسی بھی کارنوش میرا نام اس میں مت گھسیٹنا اب ان نے سپاری لے لی اب یہ آپ کی سمجھیا نہیں اپن لوگوں کی سمجھیا ہے آپ جائیے سب ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ لیں گے سب دو دن کے اندر کام کو انجام دے ہی دیں گے جب یہاں دیکھو یہ واش کیسی ہے ہاں مہیندر ورما کی بہت سمجھ کر اس گھر میں تم زیادہ اچھلنا کوننا مت اور سنو اپنے پتی سے بول دینا زیادہ دن وہ کمینا اس گھر میں مہیندر ورما کا بیٹا بن کر نہیں رہ پا کیا پرابڑم ہے دیکھو تم نے پچھانا نہیں نا یہ بھائیاں ہیں اور یہ بھابی اور ہمارے دل میں ان کے لیے ڈیڈی اور ممی کے ستھان جو ہے زیادہ کچھ مض بولنا اس سرے کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہے جلدی کھانا بنا میرے لیے چلو ہم چلتے بڑی آئی سوری لیتکا ان کے سامنے نا جانے میں نے کیا کیا کہہ دیا ام بری سوری ایس اوکی اشو یہ سب جان کر ہی میں نے تمہارا کیس لیا سچ بتاؤں تو تمہاری باتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور پھر کھانا بنانا بھی مجھے اچھا لگتا ہے ایک رسوئیے کی طرح اس طرح تکلیف کیوں اٹھا رہی ہے تم ہم دونوں کے لیے جو بھی کھانا ہے میں باہر تلے کے آؤں گا جب اس گھر میں سب سہولیت ہے تو باہر جا کر کیوں کھائیں ان کے سامنے تمہاری خدمت کرنا ہی میرا کام ہے یہ بات ہے تو ڈینر ہم باہر کر لیں گے اس سے پہلے مجھے ایک کام ہے وہ کیا ہے ریڈ یعنی کی ہمارے کیس کے لیے جو بھی ثبوت چاہیے وہ ہمیں اس گھر سے حاصل کرنا ہے سمجھ گیا ارے ارے دوسا ٹیفن ریڈی ہونے سے پہلے آپ جا کر نہا کر آجائیے ہمارے کیس کے لیے جو سبو چاہیے وہ ہمیں مل گئے اب ہمیں سگنتہ کی وہ ویڈیوز چاہیے جس کی شادی میں تم گئے تھے وہ تو میں لے کے آؤں گا میرے دوست سنتوش نے بولنا ہی کافی ہے وہ اس میں ضرور میری مدد کرے گا مطلب وہ کام بھی ہو گیا اب ہمیں اس ناٹا کو ختم کرنا ہوگا چلو میٹو میں تمہیں آئسکن کھلاتی ہوں ہاں ہائے انجلی ادھیکا یہ ہے انجلی ہیلو یہ ہے ایڈوکیٹ انجلی میری وائیف ہے یہ بچہ دیدی کا بچہ ہے جب بھی دیکھو وہ اشک تمہاری تاریف کرتے رہتے ہیں تمہارا پتی اب ادھابی میں ہے تو میں اس سے چاہوں گی بودھپور پریمکا کو دیکھ کر تمہارا من پگل گیا نا جیون کی کسی مور پر کبھی ملاقات نہیں ہوگی یہ سوچا تھا میں نے کھویا ہوا جیون مجھے پھر سے ملا ہے اس لیے میں بہت پیار سے اسے بدلہ جو لے رہا تھا اور پھر جان بجھ کریں میں نے اس کے سامنے تمہیں اپنی پتنی جو بتایا تب ہی اسے احساس ہوگا کی اس سے بھی اچھی لڑکی مجھے مل گئی ہے ریٹائر کرنل مہندر ورما اور ان کی پتنی گائیتری ورما اور پتر اشوک ورما کا دیہان ترین ہاتھ سے میں ہو گیا اور سارے سبوت ہم ماننی عدالت کے سامنے پہلے ہی پیس کر چکے ہیں اور مروم اشوک ورما کے اس ہم سکل کا اس طرح یہاں انٹری کرنا اور ایک ہی ادیسے سے انٹری کیا ہے تاکہ مہندر ورما کی دولت کو ہڑپ سکے اس لئے آپ ان کے کیس کو جل سے جل بند کرنے کی ماننی عدالت سے گجاریس کرتا ہوں اس کیس کے پہلے گواہ امن ورما سے پوشتاش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں امن ورما امن ورما صرف سچے ہی کہو گے جو کہوں گا بلکل سچے ہی کہوں گا آپ کا نام امن ورما اس شخص کو پہچانتے ہیں کیا جی نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا بھائی ہے کیا یہ سچ ہے جی نہیں اس پھوٹو میں جو بھی ہے کون ہے بتا سکتے ہیں میں میرے مرہوم ماتا پتہ اور میرے چھوٹے بھائی اشوک ورما ہے اس میں اس تصویر میں جو آپ کا بھائی ہے اشوک ورما اور اس اشوک ورما میں کوئی ڈیفرنس ہے بولیے بولیے نہیں نوٹ ڈ پوائنٹ ڈیو رہاں نر مطلب یہ سہمت ہے کہ دونوں ایک ہی آدمی ہیں اوپجیکشن ڈیو رہاں نر اوپجیکشن ڈوور رول ڈیجیٹل فوٹوگرافی سے اور اس کے وکاس سے ہم سب لوگ بھلی بانتی پریچیت ہیں اور اس کا استعمال کر کے کوئی بھی کسی کے ساتھ فوٹوز بینا کسی پریشانی سے لے سکتے ہیں اسے آپ سبوت کے روپ میں سوکار نہ کریں ڈیجیٹل فوٹوگرافی کے نپون کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کی خبر میرے دوست کو نہیں ہے بس اسی کا گم ہے مجھے مسٹر امن ورما آپ مہیندر ورما کی پہلی پتنی کے بیٹے ہیں جی ہاں آپ کی ممی کے مرنے کے بعد آپ کے ڈیڈی نے گایتے نامک ایک اور سی شادی کی اور ان سے جو بیٹا ہوا وہ ہے مسٹر اشوک ورما صحیح کا جی ہاں that's all your honor ٹرین ایکسیڈنٹ میں مرنے والے ہر ایک ویکتی کو دس لاگ روپے کی راشی سرکار نے ہر ایک پیڑک کے پریوار کو مہیا کرایا ہے اپنے پریے ڈیڈی ممی اور بھائی کا دہانت ایک ایکسیڈنٹ ہے پھر بھی ایک آشواشن کے طور پر تیس لاگ روپے کی راشی میرے مو وکیل نے سرکار سے لے چکے ہیں اس لیے سرکاری کاغذاتوں میں مسٹر اشوک ورما کو مرد گوشت کر دیا گیا ہے گلی گلی گھوم کر گانے والے کسی کو اشوک ورما بنا کر میرے مو وکیل دوارہ گڑے گئے اس جھوٹے کیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی میں اس مانینے عدالت سے درخواست کرتا ہوں جب یہ ٹرین دھرکٹنا ہوئی تب اون ورما کی سالی سگندہ کی شادی جو ہو رہی تھی اور اس کا جو انویٹیشن کار ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اپنی بہو سے ساز کی بنتی نئی تھی اس لیے مسٹر اینڈ میسس مہیندر ورما نے اپنے چھوٹے بیٹے اشوک ورما کو شادی اٹین کرنے کے لیے بھیجا اور اشوک ورما نے یہ شادی اٹین کی اس کی سبوت ان ویڈیوز اور سیڈیز میں ہے جس دن ٹرین دھرکٹنا ہوئی اسی دن ہائی وے پر ایک ٹینکر لوری کے پلٹنے سے راستہ بلوک ہو گیا تھا وہاں کافی بھیڑ ہونے کے کارن مسٹر اشوک ورما ریلوے سٹیشن نہیں پہنچ پائے اور وہ موت کے موہ سے بھی بال بال بچ گئے سٹی ٹرافک پولیس کے دوارہ چارج کیا گیا ٹینکر لوری کا چارج شیٹ ہے یہ ایک اور مکھے بات یہ ہے کہ مرہوم مہیندر ورما اور ان کی دھرم پتنی کی لاش پولیس ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائی ہے ماملہ بلکل ساف ہے کروڑوں کی دولت جو اشوک ورما کے نام پر ہے اسے پوری طرح ہتھیانے کے لیے ہی امن ورما نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے اس لیے ریٹائیڈ کرنل مہیندر ورما کا بیٹا ہو کر جینے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی دولت پر جو ان کا ادھکار ہے اسے وسیعت کے انسار پالن کرنے کا حکم دے اور یہی ماننیا عدالت سے گزارش ہے that's all your honor موسیقی موسیقی ریٹائیڈ کرنل مہیندر ورما کے بیٹے اشوک ورما کا دیہانت ہو گیا اس کا پختہ ثبوت نہیں ملا ہے اس لیے اشوک ورما کو ہی ان کا بیٹا مانا جائے گا اتاہ کرنل ورما کی وسیعت کے مطابق انہیں جو بھی حصہ دیا گیا ہے اسے پونہ نرک چھڑ کر کے اشوک ورما کو دینے کا آدیش یہ عدالت دیتی ہے بھائیہ آپ اس طرح خوش کیوں ہو کیس جیت لیے اس لیے ہاں ایک نیا جنب ملا ہے بیٹیا میں ہم لوگ بینگلور کب جا رہے ہیں بولو نا بھائیہ ہم لوگ فادر سے بول کے تمہیں کسی آناتھالے میں داخلہ دلا دوں گا میں نے مزا کیا اور یہ گصہ ہو گئی لاتکہ تلسی نہیں دکھائی دے رہی ہے سب کچھ 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 کھونے کے بعد جب میں سڑک پر آ گیا تو پیار کی متکان کے ساتھ مجھے پھر سے زندگی میں لے جانے والوں میں سے اب صرف تلسی ہی بچی ہوئی ہے وہ میری چھوٹی بہن ہے میرا جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے اس کے بینا میں بس کرو اشک تلسی تم سے دور نہیں ہے آؤ بیٹی میں تو مزاک کر رہا تھا نا بیٹی مزاک کرنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے کبھی کبھی مزاک بھی دل کو چھپ جاتا ہے اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تو پھر یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا رہے تھے نا میں چر جا کر فادر سے مل کے تم سے ملنے ہی والا تھا میں تم سے ملنے کے لیے ہی یہاں آئی ہوں تمہارے کیس جیتنے کے بعد سے پانیکر جی مجھ سے بہت خوش ہے اور انہوں نے ہائی کورٹ میں ان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کا ذمہ مجھے دیا ہے اچھا میں چلتی ہوں لاتکا کیا ہے اتنا بڑا کیس جیت کر فیس لیے بھی نہ تم کیسے جاؤگی فیس تو پہلے سے ہی ریڈی جو ہے لیکن اسے دینے کے لیے صحیح سمائے چاہیے نا کچھ دن تم میری پتنی بن کر ایکٹنگ جو کی تھی فیس کی تاور پر میں خود کو تمہیں دے رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی